موسیقی فنڈنگ کا بھی آروپ لگا شریف کرشنے جن مبووی ویواد میں دو یاچکاؤں پر مترہ کوٹ میں سنوائی آج بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا جا رہا ایج بیسٹ انٹسٹ بے حد رومانچک موڑ پار انگلینڈ کا پل لڑا بھاری نمشکار پرائیم اتر پردیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہار اترہ شروعات پرتے خبروں کی اخلیش شرادو کی نیترت وم میں سماج وادی پارٹی کی صدد ستہ ابھیان کی شروعات ہو گئی ہے اس کی شروعات سماج وادی پارٹی کے راستر ادیقش اخلیش شرادو نے سپا مکھیالائی لکھناؤں میں کی سپا کے اس صدہستہ ابھیان کو لے کر اخلیش شرادو نے کہا کہ سماج وادی پارٹی کا وشواس ایسی راج بیوستہ میں ہے جس میں آرثک اور راجنیتک ستہ کا وکیندری کرن نشیت روپ سے ہو سماج وادی پارٹی شانتپریے اور لوگتانترک طریقے سے ویروت پرکٹ کرنے کے ادھکار کو مانتہ پردان کرتی ہے اور اس خبر پر ہم ایسا زدہ بات چیت کے لیے سماج وادی پارٹی شرادو جڑ چکے ہیں ویبھانشو آج صدہستہ ابھیان کی شروعات کی گئی ہے سپا میں تو کیا لگتا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنی باتیں رکھی انہوں نے کئی تنجبی کسے ہیں بی جے پی کے اوپر تو کس طرح سے دیکھتے سے شروعات کی گئی جس میں پارٹی کے کئی بھڑے نیتا سملیتوا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ آج صدہستہ ابھیان کی شروعات کرتے ہوئے اکھلیس یادوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو صدہستہ ابھیان ہے یہ جیدہ سے جیدہ لوگوں تک پہنچے خاص کر گرامی علاقوں میں پہنچے اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ جنتہ کے مددوں کے لیے اب سپا پہنچے گی ساتھی ساتھ ان کے نوارے بتائے گیا کہ لوگتنگ بچانے کے لیے اب سمجھوانی پارٹی آگیا چکی ہے اور ابھی کہا گیا کہ ابھی لکھنو کے ویدان سبا چناؤں میں پرتیاشیوں کو صدہستے بنائے گیا ہے اور یہ آنے لوگوں کو جوریں گے ساتھی ساتھ کہا یہ گیا کہ اگامی نکائچناؤں میں جو سپا کی سبھی صدہستہ بھیان ہے اس کو ڈیجیسل آئیسن کے دور میں اب ڈیجیسل طریقے سے ستہتہ ابھیان دنائے جائے گا ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب ہر ایک سدستے کا اب ڈیٹا تیار کیا جائے گا ڈیٹا رکھے جائیں گے اور وہیں آپ کو بتائیں کہ اگلے سے آدھوں نے آج تنجے کرتے ہوئے سرکار کے سو دن پر انہوں نے تنجے کرتا ہے اور کہا ہے کہ سرکار پہلے اپنے جو پچھلی سے اگر دیکھیں تو سترہ سے دو ہجار بائیس کی سرکار تھی اس کی اکلبیوں کو بتائیں پھر سو دن کی بات کریں وہیں انہوں نے بتایا کہ جب سوبے کے اوپر مکھیبنٹوی پہ انہوں نے ٹپلی کرتے ہوئے کہا کہ جب پدیش سے باہر جاتے ہیں تو میڈیکل میں تمادلے ہوتے ہیں تو صاف طور پہ انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ سرکار کو کوئی پیچھے سے چلا رہا ہے اب دیکھنے علی بات یہ ہوگی کہ اس نے اکھلے سیادوں کے بیان ترکیہ پر سکھویا آتی ہے سرکار کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ سدستہ آبھیان کے بعد اب سنگٹن کا پناہ نیرمار کیا جائے گا جس سے ہم جو آگامی نکاہ چناؤ ہے اور دوہزار چوبیس کے لوگسوا چناؤ ہے اس میں سمجھوادی پارٹی اچھا ریجلٹ لے آئے وہیں آپ کو بتائیں کہ کل اگر بات کریں تو محلہ آئیو کے دوارہ اکھلے سیادوں کے ایک نوٹیس آئی تھی انسی ڈبلو کی طرف سے جس میں کہا گیا تھا کہ اکھلے سیادوں کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا تھا کہ نپور سرمہ کو لے کر نپور سرمہ ماملے کو لے کر اس میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا مک سے نہیں شریر سے بھی ماں بھی مانگنی پڑے گی اس کو سجیان میں لیتے ہوئے اور محلہ آئیوگ نے انہیں نوٹیس پہ جایا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اکھلے سی نے سکھا یہ بتایا کہ جب نوٹیس کا جواب دینا ہے اور ہمارے پاس نوٹیس آئے گا تو جواب چلا جائے گا جب بھانشود ستہ ستہ ابھیان کی شروعات ہوئی ہے اکھلے ش نے کہا کہ اس ابھیان کا جو مقصد ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنا ہے اور ساتھی ساتھ گاؤں میں جانا ہے ہم خود گاؤں میں جائیں گے تو جس طرح سے کئی سنگٹھن کے منتری کہہ چکے کہ اکھلے ش کو زمین اس طرح پر کام کرنے کی ضرورت ہے اسی کمروں سے نکلنے کی ضرورت ہے تو یہ جو بیان سامنے آیا ہے تو کیا لگتا ہے اکھلے ش کو ضرورت محسوس ہوئی ہے گاؤں میں جانے کے لوگوں کے بیچ جانے کی زمین اس طرح پر کام کرنے کی جی سکھا آپ کو بتا دے کہ جب 2012 کے چناؤں تھے تب اکھلے ش یادو ہر ایک جو اتر پردیس کے گاؤں ہیں وہاں جا کر اور رات کی پنچائت ہو یا وہ ڈھون کے دوارا نگارے کے دوارا جو لوگوں کو سممودھن کیا جاتا ہے بجا کر دگدگی بچا کر یہ سب دیکھا گیا تھا مگر 2017 کے چناؤں میں اکھلے ش یادو کی جو بس یادوہ تسپر جو ان کے گھٹک دل ہیں سمجھوادی گھٹ بندن کے حصہ ہے واضح بھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ اکھلے ش یادو کو اپنے ایسی کمروں سے نکل کر اور جنتا کے بیٹ جانا پڑے گا تو ساف طور پر اکھلے ش یادو نے اس کا آج پس کونسنس میں کہا ہے کہ اب ہم لوگوں کے بیٹ جائیں گے اور لوگوں سے سموات کریں گے اور سمجھوادی پارٹی کو مجبوط کریں گے تو اب دیکھنے آلی بات یہ ہوگی کہ کس طرح سے وہ جنتا کے بیٹ جاتے ہیں گرامی علاقوں میں جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کا کارشو ہم تیہ کیا جاتا ہے تو سکھا آپ کو بتائیں کہ وہیں ابھی حالی میں چمپن ہوئے لوگ سوا کے اپچناو میں سمجھوادی پارٹی کے پاس جو دونوں سیٹوں تھی چاہے بات کی جائے آجم گھر سے اکھلے شیادو چاہے بات کی جائے رامپور سے آجم خان تو ان دونوں سیٹوں کو سمجھوادی پارٹی نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا اور وہ سیٹ اب بھاجپا کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے جس کے بعد میں پارٹی کے اندر بھی سوال کھڑے ہو رہا تھے کہ اکھلے شیادوں کو وہ آجم گھر جانا چاہیے تھا اور اپنے پخت میں اوٹ مانگنا چاہیے تھا وہ ان کا سنسدی شیطر ہے انہیں سب چیزوں کھولے اب اکلے شیادوں کا بیان آیا ہے کہ وہ گھامیر شیطروں میں بھی جائیں گے اور خاص کر پورانچل اور جہاں سے سپا مجبوط رہی ہے ان سب جگہوں پہ پھر سے سپا کو مجبوط کیا جائے گا جب بہت بہت شکریہ ہم اس سے جننے کے لئے تمام جانکاری کے لئے کہ وہ گاؤں گاؤں میں جائیں گے خاص طور سے ان جگہ جائیں گے جہاں پہ سپا مضبوط تھی لیکن اب بی جے پی سے وہاں پہ بھی ہار گئی ہے تو اپنی ہار کے اوپر چرچہ کریں گے اور وہاں پہ بھی سپا کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ پردیش کے الگ الگ حصے میں جا کے جنتہ کی سمسیہ کو سنیں گے اور سنگٹھن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے کانپور ہنسا معاملے میں پولس کی کاریوائی لگاتار جواری ہے ہنسا بھڑکانے والوں کو قانون کے دائرے میں لانے کے لئے پولس ایکشن موڈ میں ہے تین جون کو ہوئی ہنسا معاملے میں پہلے ہی اس معاملے میں مکہ آروپی بتائے جانے والے حیات زفر حاشمی کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے لگتار گرفتاریوں کا سلسلہ جواری ہے اب ہنسا کے لئے کراؤڈ پنڈنگ کے آروپ میں بلڈر حاجی وسی کو گرفتار کیا گیا ہے تین جون کو زمے کے نماز کے بعد بیکن گنج تھانا چھیتر کے نئی سڑگ علاقے میں ہوئی ہنسا کے معاملے میں پولس نے دو دن پہلے حاجی وسی کے بیٹے عبدالرحمن کو گرفتار کیا تھا عبدالرحمن نے کئی اہم راز کھولے تھے اور ان کی نشاندہی پر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے حاجی وسی کی گرفتاری کے لئے کانپور پولیس نے دل لی اور آس پاس کے ان شہروں میں بھی ہم نے اویان چلایا تھا کل رات کے سوچنا ہمیں ملی کہ حاجی وسی کا لوکیسن کی اسٹھتی لکھناؤں میں اماؤسی ائرپورٹ کے آس پاس ہے سوچنا ملنے کے ساتھ ساتھ کانپور پولیس نے تیجی سے کاریوائی کرتے ہوئے حاجی وسی اوپیندر جمہو کشمیر جیسی گھٹنا جب اتر پردیش میں ہوئی تو سرکار تو الٹ ہوئی ہے لیکن جس طرح سے اب ثبوت پہ ثبوت مل رہے ہیں لگتار گرفتاریوں کا دور چل رہا ہے کیا کچھ نئے صورت ملے پولیس کو جن کے بنا پر اب گرفتاریہ اور تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں ملنے پر صورت ملنے پولیس اور دیکھا جاں اور دیکھا جاں کہین نے کہین پرساسان کا اور ساسان کا جو اس میں دیکھا ہے تو جو ایس دیئف جو اس کے جو رہا دوبارہ تیم بڑھت کری گئی اس میں نے اس پیو لائے گئے نئے ڈی ایس پی لائے گئے اور اس کے بعد جو جو جا جمہ داری دیگئے جو ساری جمہ دارییں جو ہیں وہ ایٹی ایس جو جو ہے نئی ٹیم بنی گئی ہے اور اس کے بعد جو کام کرنے کا تحقیق ہے اس کے بعد دیکھا جائے پہلے سوڑے کے مخونتی نے آئیتی ایسا جاپال ختمہ کو کانتے ہو بھیجا انہوں نے اس کو منیٹرنگ کی اس میں جب پر گرفتاری ہوئی اور کافی فلاسے ہوئے کئی گرفتاری ہونے کے بعد دیکھا جائے کہیں نہ کہیں جو اس میں لگ لگ سارت سے زیادہ رہوں گے گرفتاری تک ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو آج جو جو وسی ہے وسی کی گرفتاری جو ہے لکھنو اے پورٹ سے پاس کری گئی ہے اور اس کے بعد کہیں نہ کئی دیکھا جائے تو وسی کی بیٹا جو کل رحمان ہے اس کو جے بھیجا جا چکا تھا اور اس کے بعد یہ کانپر میں دیکھا جائے ہنسا کے معاملے میں تو گرفتاری لگاتار جاری ہے دویس لگاتار جاری ہے اور اس میں کئی سفید نیتاؤں کے نام کو ابھی ایسائیٹ نے جو ابھی اوپن نے کی ہے اور دیکھا ہے تو کئی نکہ پولیس کرمیوں پر جو دوسری پولیس کرمی سے ان کے اوپر ایڈار پڑھ چکی ہے جی، کراوڈ فنڈنگ کی بات بھی کہی جو آ رہی ہے تو اس کے کیا سوراک ملے ہیں اور کتنے کی فنڈنگ کی بات نکل کے سامنے آئی ہے جی، اگر دیکھا ہے تو ابھی دیکھا ہے تو کوئی طریقہ سے جو مختار بابا کا بہت اہم رول آئے مختار بابا کا ساکھ سہنا ہے اس کے جو اتنے بھی آؤٹ نیٹ بنے ہوئے سارے آؤٹ نیٹ سارے وہ آگے جنگ بنے ہوئے کہیں مندر بنے ہوئے کہیں بیوازی پاپٹیوں بنے ہوئے تو کئی دیکھا ہے تو کئی نہ کئی جو ہے پھوڑ باگ اور نگر نگم و کےڈی جو ہے اس کو لگا تھا اسکیل کرتے چلا رہا ہے اوپیندر جو یہ کراوڈ فنڈنگ ہوئی ہے کیا ہے اس کا لنک کسی طرح سے آتنگواری سنگٹھن یا پھر بیدیشوں سے جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے کیا کوئی لنک مانت جا رہا ہے جی اگر دیکھا جائے تو پوری طریقے سے جو فنڈنگ کی بات اگر آ رہی ہے تو جو مختار بابا جو تھے انہوں نے اٹھا دیکھائینا تھا اور اس کے مختار بابا کا سافتنا تھا کہ جو وسی ہے سارا جو بلیک مانی تھا وہ پورا فنڈنگ کرتا تھا اور اس کے بات کہیں نہ کہیں اس پہ جو مختار کے لڑکا پکڑا گیا تھا راہمان اس نے بھی کئی نام اوپن کیا ہے اس کی پتنی جو ہے اس کی پتنی کو بگرستار کر لیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس پہ سوالی نسان عجر آتا ہے کانٹر پولیس کے اوپر جو جفر آزمی کے اوپر جو تکیری تھانا اس کے بعد ریل بجار سے جو کئی تھانے مقادمے جو پنجید کرتا اس میں اپی 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 کنیکشن پہلے بھی آت چکے تھے اگر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو پوری طریقے سے جو ایک احسائی جو ہے رام مورتی آدھو کیا بھل اس کے اوپر جو کاروائی کری گئے اور اس کے اوپر جو چتکاری ہے ابھی تک اندر کوئی کشی پہاری کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جی اگر بات کرے سرکشے ویوستہ کی تو کانپور میں سرکشے ویوستہ اس وقت کیسی دیکھے جا رہی ہے اور خاص طور سے زومے کے دن کس طرح کی ویوستہ دیکھنے کو بل رہی ہے یہ ساپ پولیسہ کہنا تھا لوگوں نے دوڑا کر پکڑ لیا اس سے دارا گنج پولیس پوستہ چکر رہی ہے سوچنا ملنے پر کئی تھانوں کی فورس لے کر اس اس پی سمیت تمام افسر موقع پر پہنچے اور گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا علیگر کے تھانہ روراور چھتر میں نادہ چوراہے کے پاس شراب کی دکان پر ایک آئیک نگر آیوکت نگر نگم کی ٹیم کے ساتھ پہنچے اور وہاں کا نظارہ دیکھ کر چوک گئے شراب کے ٹھیکے کی آسپاس سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ ہاتھ میں بوتل لگے کھلے آم گھومتے دکھے ٹھیکوں کے باہر پانی کے پاؤچ کے کئی بندل ملے اس ماملے میں فورن ایکشن لیتے ہوئے جرمانہ وصولنے کے ساتھ آپکاری ویبھاک کو سوچنا دی گئی بتا دے کہ نگر آیوکت نے پولیتین کے خلاف چلائے جو آ رہے دھر پکڑ ابھیان کے تحت کاروائی کی ہے ہم لوگ سگھن کاروائی کر رہے ہیں جو پلاسٹک بین ہوا ہے اس کو خریانویت کرنے کے لیے حالانکہ کافی جن جاگ رکھتا ہوئی ہے لگاتار اس میں پورے ایک ہفتہ اس کے باوجود بھی کچھ اس پرکار کے ایلیمنٹس ہیں جو اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں اسی کے چلتے پورے شیطر میں گندگی کرنے کے لیے جسے کی آس پاس کے لوگوں کو نشتھی کافی پریشانی کا سامنا کر رہا ہو گا اس کے لیے اور تمام سنگل گیوز کلاسٹک استعمال کرنے کے لیے یہ کاروائی آج ہو رہی ہے ان پر فائن کیا گیا ہے اور فائن نہ پے کر پانے کی ستیتی میں ان کی گرودھ کورکی بھی کی جائے گی مرادواد کے منڈا پانڈ اتھانا چھتر میں لوٹ چوری ڈھکیاتی جیسی گھٹنائیں لگاتار بڑھتی جوہ رہی ہیں اگیات چور رات کے سمیہ چوری کی وارداتوں کو انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں لگاتار ہو رہی چوری کی وارداتوں سے علاقے میں ہڑکم پمچا ہوا ہے مرنہ پانڈ اتھانا چھتر میں اگیات چوروں نے راشد علی نام کے ویقتی کے گھر کو نشانہ بنایا نشانہ بناتے ہوئے چوروں نے سونے چاندی کے ساتھ ساتھ چالیس ہزار روپے کے نگری پر بھی ہاتھ ساف کر لیا ہے اس تھانی لوگوں نے پولس کو ماملے کی سوچنا دی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے پولس نے اگیات چوروں کے خلاف کڑی کاریوائی کی مانگ کی ہے فلحال پولس نے پورے ماملے میں کیس درج کر لیا ہے آگے کی کاریوائی کی جوا رہی ہے سون بھدر میں نواغت پولس ادھک شب ڈاکٹر یشویر سنگھ نے چار سپاہیوں کو لائن حاضر کر دیا ہے اور ان سبھی کے خلاف عوید کاری میں شامل ہونے جیسی گمبیر پرکرتی کے شکایت ملی ہے اس پی نے چار سپاہیوں کو لائن حاضر کیا ہے اور لائن حاضر کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے عوید کاری میں شامل ہونا سبھی کے خلاف ان چاروں کے خلاف عوید کاریوں میں شامل ہونے جیسی گمبیر پرکرتی کے شکایت کی گئی ہے اور اس پی نے چاروں کو لائن حاضر کیا ہے پولیس ادھکشق دکٹر یشویر سنگھ جو کی نواغت پولیس ادھکشک ہے سون بھدر میں اور انہوں نے آتے ہی ایکشن لیا ہے پولیس افتروں کے خلاف تو سون بھدر سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے پولیس ادھکشق دکٹر یشویر سنگھ کا ایکشن دہنے کو ملا ہے سون بھدر میں نواغت پولیس ادھکشق کی دکٹر یشویر سنگھ نے چار سپاہیوں کو لائن حاضر کر دیا ہے اور ان سبھی کے خلاف عویدکارے میں شامل ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے گلند شہر میں پولیس و پرشراسن اپرادیوں پر کہر بند کا ٹوٹ رہی ہے جلادکاری چند پرکاش سنگھ نے جلے میں ٹاپ ٹین اپرادیوں کے لسٹ میں شامل گوہ تسکری لوٹ ڈکیتی اور انی جگہ نے اپرادہوں میں شامل اپرادیوں کی سمپتی کو سیل کر دیا ہے کل چھے اپرادیوں کی تیراسی لاکھ روپے کی سمپتی ارس تھائی روپ سے کرک کر سیل کر دی گئی ہے کھرجا میں بھی ٹاپ ٹین اپرادی کاسم کی ایک کروڑ کی سمپتی سیل کی گئی ہے اس دوران پولیس نے ڈھول بجوا کر اور لاؤڈ سپیکر سے منادی اور منادی کر اپرادیوں کی سمپتی کو کرک کیا سپیکر سے میں بھی ٹام ٹین اپرادی تھالہ گلاوٹی میں چھے شاتر عبھیست گروہ بند عدیریم کی اپرادی جو کی عبھیست گوکش ہیں وہاں انے اپرادوں میں بھی سنلیپ رہتے ہیں ان کی سمپتی کو چودہ ایک گینگ سریکٹ میں اڑک کیا گیا ہے ان کی کل سمپتی تیرہ سی لاکھ انتالے زار نو سن نی نانوے روپے کی سمپتی کو اڑک کیا گیا ہے یہ شاتر گوکش ہیں اور جنبت کے ریشٹرٹ گینگ کے سکر سبسے ہیں اس میں کچھ لوگ جیل میں ہیں کچھ لوگ آنچے چل رہے ہیں جن کی تلاش کری جا رہی ہیں اگنے بھی دیکھ کاروے کی جائے جیلا مینسٹرٹ کیا ہے آدھش پر علیگر شہر میں بھیشڑ گرمی کے ساتھ ہی پانی کا سنکٹ بھی گہرانے لگا ہے اس کو لے کر لوگوں میں بھاری اوبال ہے تین مہینے سے پانی سنکٹ سے پریشان کھائی ڈورا اور سرائے بی بی علاقے کی درجنوں مہیناؤں کا سبر سوموار کو ٹوٹ گیا اور انہوں نے ساسنی گیٹ کے جیگن روڈ پر جام لگا دیا قریب گھنٹے بھر تک انہوں نے ہنگاما کرتے ہوئے نارے بازی کی کسی طرح پولیس اور جل نگم سے جڑے ادھکاریوں نے موقع پر آ کر انہیں سمجھا کر شانت کر آیا اور گھروں کو واپس بھیجا یہاں پانی کی بہت بڑی سمجھے ہو رہی ہے کتنے دن سے سمجھے ہیں دو مہینے سے تین مہینے سے تو بلپل پانی نہیں ہے تو یہ آپ نے جام لگا رکھا ہے پانی کی بجے سے لگا رکھا ہے یہاں پانی کی بجے سے لگایا ہے تو یہ کیا آسواسندیا ہے اس تانی پارشے دیا کسی کوئی آیا بھی تک یہاں مجھے ہوتے مادر ہیں کسی ہو رکھا ہے کسی ہو رکھا ہے لگ بک کسی سے Cory اریا میں گی پانی نہیں آیا تو اب کیا چاہ رہی ہے اس کے سکر آپ نے سمجھے چاہیے بجنور میں دلی کے لیے چلنے والی ڈگا مار بست نے دو بائیکوں کو ٹکر مار دی ہے جس سے ایک یووٹی کی موت ہو گئی اور دونوں بائیکوں پر سوار تین لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں علاج کے لیے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہیں یووٹی کی موت سے پریجنوں میں کوہرام مجھ گیا ہے یہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں دیوریہ کے رودرپر چھتر میں رہنے والے دو چچےرے بھائیوں کی بیگل بینگلورو میں ہوئے سڑک حادثے میں موت ہو گئی ہے بتایا جوارہ ہے کہ یہ حادثہ ربیوار کو ہوا دونوں بھائی بینگلورو میں مارثلی میں پینٹر کا کام کرتے تھے جیسے ہی ان کی موت کی خبر دیوریہ میں ان کے پریجنوں تک پہنچی تو پریجنوں میں کوہرام مجھ گیا پرائیم اتر پردیش میں فیلحال اتا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار